اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس آج کے لیکچر میں ہم بات کریں گے الاسٹک کولیشن آف دو پارٹیکل ان لیبارٹری فریم اینڈ سینٹر آف ماس فریم آف رفیرنس تو سب سے پہلے اگر ہم بات کر لیتے ہیں کہ یہ لیبارٹری فریم کیا ہوتا ہے اور سینٹر آف ماس فریم کیا ہوتا ہے تو جسٹ ہم اس کو ریڈیفائن کریں گے اس کے لیے جو کلکولیشن ہیں وہ لیبارٹری اور سینٹر آف ماس فریم کے لیے یہ ہم پریویس جو لیکچر ہے اس میں ہم کر چکے ہیں ہم جسٹ ان کو یوز کر کے اپنے جو ہماری پاس ریکوائرمنٹس ہیں کہ جو پیرامیٹر ہم سکیٹرین کے لیے یوز کرتے ہیں بیفور کولیشن آفٹر کولیشن آہ وہ کون کون سے پیرامیٹر ہے جو کہ ہم فائنڈ کر سکتے ہیں تو اس کے لیے ہم دو کوارڈینیٹ یوز کریں گے لیبارٹری فریم یہ ہوتا ہے کہ اس تک اوریجن آف دی ریفرنس سسٹم میزی پوائنٹ ریجرلی فکس ٹو ڈی لیبارٹری اٹیز نون ایز دا لیبارٹری فریم یعنی یہ وہ فریم ہوتا ہے جس میں ہمارا ابزرور ریس پہ ہوتا ہے اور ایک سنٹر آف ماس فریم اف دا اوریجن آف دی ریفرنس سسٹم ایزی پوائنٹ ریجرلی فکس ٹو سنٹر آف ماس سردی پارٹیکل کہ اگر ہمارا جو ابزرور ہے وہ سنٹر آف ماس میں ہے پیٹا ہوئے آہ جو کہ سسٹم کا سنٹر آف ماس اس پوائنٹ پہ ہے تو جہاں پہ کوئی فورس اگزرٹ نہیں ہوتی اس پہ اس کو ہم کہتے ہیں سنٹر آف ماس فریم اور سنٹر آف ماس فریم میں پتہ ہے کہ آر ایز ایکو ٹو پوزیشن ویکٹر آف سنٹر آف ماس جما پہ ایکس وائی زی کوارڈینیٹس ہمارے پاس سنٹر آف ماس وہ زیرو کیکل ہوتے ہیں تو زیری بات ہے اگر ہم اس کا ڈیری ویٹو لیں گے تو ڈیلٹا آر ڈی آر ڈی ٹی وہ سی ویلاسٹی بھی زیرو ہوگی اٹس بینز کہ ہمارے پاس سنٹر آف ماس فریم ہوتا ہے اس کا لینئر مومنٹم کیا ہوتا ہے زیرو ہوتا ہے اور اس کو ہم زیرو مومنٹم فریم بھی کہتے ہیں آہ تو اس سے یہ بات جو ہے کہ ہم سنٹر آف ماس فریم کا کیا فائدہ ہوتا ہے کیوں ہم نے یہ انٹروڈیوز کر رہے جب کہ ہمارے پاس لی بیٹری فریم ہوتا ہے تو سنٹر آف ماس فریم میں پہلی بات ہوئی ہے اس پہ کوئی ایکسٹرنل فورس اگزرٹ نہیں ہوتی جب ایکسٹرنل فورس نہیں ہوتی تو اٹ میز اس کا اس کی سیلیشن زیرو ہوتا اور ویلاسٹی اس کی کیا ہوتی ہے یا تو کانسٹنٹ ہوتی ہے یا پھر کیا ہوتی ہے زیرو تو یہ کیا تو ہوتے انٹرشیل فریم ہوتا ہے یعنی اس کیس میں ہمارے پاس جب ہم جب ہی ہم نیوٹنل لاغ وغیرہ اپلائی کرتے ہیں تو ہمیں انٹرشیل فریم ایک فریم انٹرشیل تو جو ہماری دوسری فریم جس سے ہم اصاب کریں کہا ہونا ضروری ہے تو انٹرشیل ٹو انٹرشیل فریم ہم اپنے لاکھ اپلائی کر سکتے ہیں فیزیکس کے تو اس لیے یہ ایک اندرشیل فریم ہوتا ہے تو ہم انٹرشیل فریم کو اپنی آہ آسانی کے لیے تاکہ ہم اپنے لاز اس پر اپلائی کر سکیں دوسری اس کیا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ویسے سسٹم آف ٹو پارٹیکل اگر ہمارے پاس ہو تو اس کی مارے پاس ایکس وائی زی فرسٹ پارٹیکل کے لیے اور ایکس وائی زی سیکنڈ پارٹیکل کے لیے میں سکس کوارڈنیٹری کر ہوتا ہے دیکھیں اگر سنٹر آمیس ہو تو پھر سنٹر آمیس کیونکہ کامل ہوتا ہے سب کا تو اس میں ہمارے پاس جیسے بھی پارٹیکل ہوتے ہیں ہمیں اس کا ایک سنٹر ایک کامن سنٹر ہوتا ہے سارے پارٹیکل کا تو ان کی مارے پاس صرف تری کوارڈینیٹری کرتا ہے سنٹر کے کوارڈینیٹ ہمیں سفسیفائی کرنا ہوتا ہے جو کہ تری کوارڈینیٹ ہوتے ہیں اب جو ہے آہ لٹ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس تو پارٹیکل ہیں ایک ہمارے پاس ایم وان ہے ایک ہمارے پاس کیا ہے ایم ٹو ہے اور یہ کیا ہے ایم ٹو جو کے رسٹ پہ ہے آہ اور جو ایم ون ہے وہ کسی ویلاسٹی کے ساتھ فارجمپل یہ جو ایم ون ہے کسی ویلاسٹی یو ون کے ساتھ مو کر رہا ہے تو یہ لیبارٹری فریم یہ اگر ہم دیکھیں کہتے ہیں کہ ایم ون is the myself the moving particle اور ایم ٹو is the myself the struck particle جو کہ ریسٹ پہ ہے اور اس دیمار پاس particle آئے گا اور اس کے struck کرے گا یو ون ہمارے پاس initial velocity ہے اور وی ون جو ہمارے پاس final velocity ہے کس میں آہ لیب فریم ہے ٹھیک ہے لیبارٹری فریم ہے اور یو ون پرائم اور وی ون پرائم velocity of the mess ایم ون ہے in the center of mass فریم ہے یو ون پرائم ہمارے پاس ایم ون particle کی velocity ہے center of mass system میں اور یہ initial اور وی ون پرائم final velocity ہے center of mass میں اس طریقے سے اگر ہم یو ٹو کے لیے دیکھیں تو یو ٹو ہمارے پاس کیا ہوگا وہ initial velocity ہوگی لیب سسٹم میں اور وی ویو ٹو جو ہمارے پاس ہوگا وہ کا final velocity in the لیب سسٹم اس طریقے سے یو ٹو پرائم ہمارے پاس کیا ہوگا velocity of m2 in the same system before collision اور یو وی ٹو پرائم ہمارے پاس final velocity ہوگی of m2 in the center of mass system تو یہ ہزنے کا سیمیلری فار ویو ٹو وی ٹو وی ٹو وی ٹو پرائم وی ٹو پرائم بٹ یو ٹو ہمارے پاس کیونکہ دیکھیں ہمارے پاس سیکنڈ پارٹیکل تو ریس پہ ہے تو یو ٹو ایز اکو جو پہلے ایک ریکارڈی لیکچر تھا جس کیا لنک میں ڈسکریپٹن میں ڈال لوں گا اس میں میں نے ساری پرائمیٹر وی ون پرائم یو ون پرائم یو ٹو پرائم لاف کندلیشن اور مومنٹم اور انرجیز کو ریلیٹ کیا کر کے یوز کر کے ہم نے ان کو ریلیٹ کیا ہے لیکن آج کے جو ہمارا لیکچر ہے وہ بیکچولی اس میں جو وی سائی یعنی جو ہمارے پاس angle ہے ٹھیک ہے ان کو جسٹ کے ہمارے پاس یہ پرائمیٹر کو ہم انوال کرتے ہیں کون سے angle سے سکرٹنگ ہو رہی ہے تو ٹی نار جو ہمارے پاس initial kinetic energy in the lab frame اور ٹی نارٹ پرائم ہمارے پاس کیا ہے initial kinetic energy جو کہ ہمارے پاس center of mass system اور ٹی ون final kinetic energy for mass one in the lab system اور ٹی ون پرائم ہمارے پاس final kinetic energy of one in the center of mass system ہے اس طریقے سے ٹی ٹو ڈی پرائم کیلئے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کیا ٹی ٹو کیا ہے ٹی ٹو پرائم کیا ہے تو مزید چوہ پرامیٹر ہے سائی انگل through which m1 is deflected in the lab system اور زیٹا ہمارے پاس angle ہے through which m2 is deflected in the lab system اور ٹیٹا angle through which m1 and 2 are deflected in the center of mass system اور v کیا ہے velocity of the center of the mass in the laboratory system تو یہ ساری پرامی ہمارے پاس کو جس طریقے سے diagram ہے لیبارٹری فریم میں ہمارے پاس m1 ہے اور u2 جو رس پہ ہے وان ویلاثٹی کی طرق موکر رہا ہے اور یہ پہلے بھی بات کر چکے تھے کہ ہمارے پاس لیبارٹری سنٹر آف میس سسٹم میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے m1 اس کی ویلاثٹی سنٹر آف میس سٹم کیا ہوگی u1 پرائم اور جو ہمارے پاس سیکنڈ پارٹی کرس کی ویلاثٹی کیا ہوگی u2 پرائم تو یہ چیز ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ ہمارے پاس جو m1 ہے وہ سنٹر آف میس سسٹم میں رائٹ کو موگ کرے گا اور جو ہمارے پاس m2 ہے وہ کس کم اپوزٹ ڈائریکشن سے ہوگی اس کی ویلاثٹی کی سنٹر آف میس سسٹم میں ویقاز آف دی ریلیشن جو لاف کاندرویشن اور منٹم اور ہم نے یوز کی اس طریقے سے جو فائنل کانڈیشن ہوگی ہمارے پاس آفٹر کولیشن جو ایک پارٹیکل m1 ریکوائل ہمارے پاس سیکیٹر ہوگا یہ ہمارے پاس جو سائی ہوگا یہ سیکیٹر انگل ہے جو کہ v1 ویلاسٹی آفٹر کولیجن اس کی وی لازتی v1 ہے لیاب سسٹم میں اور آفٹر کولیجن جو سیکنڈ پارٹیکل جو کی ریکوائل پارٹیکل ہے اس کی وی doisٹو ہے اور ریکوائل انگل ہمارے پاس دیٹا ہے ٹھیک ہے اور یہ جو ہے ویلاسٹی چنٹر آف میس کیوں کس ڈیڈ لائن میں موکر دیت سنٹر آمیس کی ویلاسٹی یہ ہے تو اس طریقے سے جو ہمارے پاس ایم ون اور ایم ٹو جو ہے ہمارے پاس جو پارٹیکل ہے جو کہ سنٹر آف میس فریم میں دیکھیں تو بیلکل کیا ہے این ٹی پیل ایم وان ادھر ہے اور ایم ٹو کی ڈریکشن یہ ہے تو یہ سنٹر آف میس سسٹم میں آفٹر کولیجن وی ون پرائم کی جسٹ دیکشن یہ ہوگی اور وی ٹو یہ بھی ہم دیکھ چکے تھے کہ سنٹر آف میس فریم میں پارٹیکل کی صرف ڈریکشن چینج ہوتی ہے مگنیٹوڈ چینج نہیں ہوتی یہ بھی میں ڈسکرپشن میں ڈال لوں گا اس لیکٹر کا لنک جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وی ون پرائم ایز اکڑو وی ٹو پرائم ہوگا سنٹر آف میس سسٹم میں ویلاسٹی آف در ٹو پارٹیکل چینج نہیں ہوتی صرف ڈریکشن جو ہمارے پاس ہے وقتر کی وہ چینج ہو جاتی ہے تو اگر ہم اس میں دیکھیں آہ یہ ہمارے پاس بی فور کولیجن کا ہے نی آفٹر کولیجن کا ہے لیب سسٹم میں اور یہ مانوار آفٹر کولیجن ہے سنٹر آف میس سسٹم میں یہ بی فور کولیجن ان لیب سسٹم اور بی فور کولیجن ان سنٹر آف میس سسٹم تو اگر ہم ان پیرامیٹر کو ریلیٹ کرنا چاہیں تو کیا کریں گے یعنی سائی اور زیٹا ٹھیک ہے اور ہمارے پاس ٹیٹا جو انگل ہے کہ کیسے ہمارے پاس اگر ہم میس کے سائز کو چینج کرنے تو ہمارے پاس یہ جو سکیٹرک انگل ہے یہ فیکٹ ہوتے ہیں کیونکہ ہم وی ون وی ٹو اور ایم یو وان یعنی بی فور کولیجن ویلاسٹیز کو اور آفٹر کولیجن ویلاسٹیز کو انٹر ریلیٹ کر سکتے ہیں لیکن ہمارے پاس وہ کوئی ایسا میں جو لاف کنریشن اور مومنٹم اور انرجی کو یوز کر کے ہم جو انگل ہے ریکوائل ان کو ریلیٹ نہیں کر سکتے لیکن ابھی ہم جو میتر سنٹر آف میس والا میتر ہے اس سے ہم کیا کرتے ہیں ان کو ریلیٹ کر سکتے ہیں تو اکارڈنگ ٹو ڈیفنیشن آف سنٹر آف میس ایم ون آر ون پلس ایم ٹو آر ٹو ایز ایکو ٹو ایم آر اگر ہم اس سنٹر آف میس کی دیفنیشن کی ہمارے پاس دو پارٹیکل ہے آہ تو ہم اس کو یوز کرتے ہیں ڈیفنیشن کو اور اس کا ڈریفیٹر لیں گے یو ون اور اس کے ڈریفیٹر یو ٹو ایز ایکو ٹو ایم وی کیونکہ ایک پارٹیکل دس پہ تھا یو ٹو ہم زیرو کر لیں گے تو ہمارے پاس ویلاسٹی آف میس آ جائے گا جس کے ویز ایکو ٹو ایم ون یو ون آور ایم ون پلس ایم ٹو آ جائے گا تو یہ ہم نے ویلاسٹی آف میس فائند کی ہے اب جو ہے مزید اگر ہم دیکھ لیں اس میں بڑھ دی کے بائی دا سیم ریزنگ بھی کار ایم ون از انیشلی اگر ایم تو ایدرہ سو انیشل سینٹر آف میس سپیڈ آف ایم ٹو موش بی ایکوال ٹو بھی یہ ہم پہلے اس میں فائند کر چکے ہیں کہ یو ٹو پرائم کیا ہوتا ہے وہ وی کی اکل ہوتا ہے اور مائنس آن کی اکل اور اس طریقے سے یو بان آہ یو ٹو پرائم از ایکو ٹو مائنس ٹائم آفی یہ پریویس لیکچر میں ہم کر چکے ہیں کہ یو ٹو پرائم کے آفٹر کولیجن سندر آف میس فرم مین کی والاسٹی سندر آمیس سسٹم میں بھی فور گولیجن ان کی والاسٹی کیا ہوگی تو u1 paid is equal to im1 u1 اور they and our neutral 1 is equal minus three ٹھیک ہے اور یہ اس میں کہتا ہے کہ اگر آفٹر کلیجن بات کریں تو u1 prime is equal to v1 prime and your वPrim is equal to v2 prime یہ بھی ہم relation فائند کر چکے تو just میں ان کو ریفر کروں گا کہ آپ پریویس لیکچر اس میں دیکھ لیں جس میں ممک어야 چکے ہیں اب وہ کہتا ہے کہ وی ٹو پرائم اس ایکول ٹو آہ یو ٹو پرائم تو یو ٹو پرائم کی ولیوز تمہارے پاس موجود ہے یہ والی ٹھیک ہے اور ویون پرائم اس ایکول ٹو آہ یو بان پرائم اور یو بان پرائم کس کی قل ہے ہمارے پاس آہ جو ایم ٹو یو بن او اور آم آن اون پلس ایم ٹو تو یہ بھی ہمارے پاس وی ون پرائم ایز ایکوو ٹو ہم لکھ سکتے ہیں کس کی کل ہے یو ون پرائم تو جیسے ہمارے پاس یو ٹو پرائم پتا ہے ہمیں تو اس طریقے سے یو ون پرائم کیا ہے یو ون پرائم بھی ہم آہ اگر ہم دیکھ رہے اس میں وی ون پرائم تو وہ بھی ہم فائنڈ کر سکتے ہیں ہم نے پریویس لیکچر میں فائنڈ بھی کیا ہے کی وی ون پرائم ایز ایکوو ٹو یو ون پرائم اور یو ون پرائم کی ویلیوز ہم پہلے لیکٹر میں کر چکے ہیں وہ آپ دیکھ لیں تو یہ وہ کچھ پیرامیٹر ہے جس میں ہم نے بی فور اینڈ آفٹر کولیجن لیبارٹری فریم اور سنٹر آمیس فریم میں پریویس لی ہم کر چکے اب ہم انگل کو آہ انوال کرتے ہیں کہ ہمارے پاس انگل سے کسی طریقے سے ہمیں پتہ چل جائے کہ کون کون سے انگل پہ پارٹیکل سکیٹر ہوں گی ٹھیک اس طریقے سے یہ ہمارے پاس اٹامیک ارساب اٹامیک پارٹیکل پر مزید جو پارٹیکل ان کی ڈسکیوری آسان ہو جاتی ہے اب اگر ہم اس جو جو ویکٹر ہے ان کو ریزال کریں وی ون کو ریزال کریں یعنی کاز ایک کاز فی بنے گا ایک سائن فی بنے گا اور اسی طریقے سے ایک وی وی ٹو کا کاز زیٹا بنے گا ایک سائن زیٹا اس کام دو کمپنیٹ میں ریزال کریں جیسے یہاں پہ جو پرپینڈی ایک کولر کمپنیٹ وی ون پرائیم اف سائن سی ہو جائے گا اور وی ون پرائیم اف کاز تھیٹا پلس وی ایز ایک وی ون پرائیم اف سائن سائی تو یہاں پہ ہم نے صرف کیا کیا ہے یہ جو ہمارے پاس سو کمپنیٹ تھے جو ایک کمپنیٹ والے تھے وی ون پرائیم آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کر میں اس کو اریس کر لوں یہ کہ وی ون پرائیم آف سائن سائی یہ ڈائریکشن ہوگی اور اس طریقے سے جو وی ٹو پرائیم کا ہمارے پاس جو سائن سائی ہوگا یہ کیا ہوں گی ایک کول ہوں گی کیونکہ یہ دونوں اس ڈائریکشن میں اور باقی یہ ٹوٹل ویلاسٹی ویڈاسٹی 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 ایک کمپننٹ والا کو لیدہ سال کرتے ہیں اور والی کمپنینٹ کو لیدہ چاہتر ہم نے ان دو کو نزال کیا وی ون کاز فی اور وی ون سائن سی اور اس طریقے سے وی ٹو کاز فی اور وی ٹو سائن سی تو انٹی پیللی یعنی اس ڈریکشن والی فورسز کو اور اس ڈریکشن والی فورسز کو ہم نے جو ایک ڈریکشن میں تھی اس کو ایٹ کیا جو مپوزل دریکشن میں ہی اس کا مکنے نیکڈی سائن سے لکھا ہے ٹھیک ہے تو وی ون پرائیم سائنس اس اکوڑو دس وان پرائیم کا سیٹا اس اکوڑو دس تنگ اب اگر ہم ان دو کو ڈیوائیڈ کریں یعنی تو ہمارے پاس کیا ہوگا سائن وی اور کاس فی کیا بن جائے گا تین فی بن جائے گا کیونکہ وی ون وی ون سے کینسل ہو جائے گا اور اس سائید بہمارے پاس وی ون پرائیم آہ اوہر دس تنگ آ جائے گا اب اگر یہاں سے آپ وی ون پرائیم کامل لے لیں لیتے ہیں تو یہاں پہ ہو جائے گا وی اوور وی ون پرائیم اور یہ وی ون پرائیم اگر آپ اس میں کامل لیں گے یہ والا تو یہ اوپر والی ون پرائیم سے کینسل ہو جائے گا اور یہاں پہ ڈیوائٹ اب یہ وی اوور وی ون پرائیم یہ ہمیں آہ پتہ ہے آہ کی یہ کس چیز کل ہے تو وی اوور وی ون پرائیم اگر ہمارے پاس وی بھی ہے وی ون پرائیم ان دونوں کو اگر ہم relation کو divide کریں تو یہ ہمارے پاس آ جاتا ہے m1 over m2 equal اب وہ یہاں پہ وی اور وی ون پرائم ہوگا وہاں پہ ہم یہ values use کر سکتے ہیں تو وی اور وی ون پرائم میں ہم یہاں پہ ویک ون پرائم ہے کہ ہے جگہ مون اور ایم ٹو کی value جو کہ ہم ابھی find کی ہے یہ put کریں گے تو اس میں ہمارے پاس m1 over m2 کو Helios ہم نے previous میں find کہ جو وی اور وی ون پرائم کی جگہ putkk& pouring کا پرے گئے اب یہاں پہ دیکھیں کہ وہ کہتا ہے کہ اگر ایم ون از ویری ویری لیس دن ایم ٹو تو ایم ون از ویری ویری تو اس یہ ہم نگلیکٹ کرنے گی ہوں کہ اوپر والا میس بہت سمال ہے اس کم پیٹو تو یہ اگر نگلیکٹ کریں گے تو کار سیٹا بجا سائن تیٹا اور کار سیٹا ٹین تیٹا بن جائے گا یعنی تو ہمارے پاس یہ ٹین آف تھیٹا آہ تو اگر ٹین اور ٹین کینسل تو سائز اکوڈو تھیٹا تو یہ ہمارے پاس کونسی کردیشن سائن سکیار ٹین سکیار ٹین سکیار ٹین سکیار ٹین سکیار ٹین سکیار ٹین ٹو سائن سکیار ٹیٹا آور ٹو تو یہ آپ اس طریقے سے جہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس بلکہ ٹو کا سکیار ٹیٹا آور ٹو ہوتا ہے یہ والا ٹو کا سکیار ٹیٹا آور ٹو تو آپ اس میں دیکھ کار ٹیٹا کینس ہے باقی سائن ٹیٹا آور کار چاہیے ہو جائے گا ٹین ٹیٹا آور ٹو ہو جائے گا تو یہاں پہ ہمارے پاس سائی ایزی کو ٹو ٹیٹا آور ٹو تو ہمارے پاس ام بان ہمارے پاس ہکریش ہو جاتی ہے یعنی ہم اینگل کو چینج کر سکتے ہیں اگر ہم میسس کو پلے کریں ٹھیک ہے تو اس کے بعد آفٹر کولیجن میں یہ آفٹر جو ہمارے پاس کولیجن جنیس کولیجن سنٹر ایک ہمارے پاس لیپ فرمی وی ون ویلاستی ہے اور دوسری ہمارے پاس وی ٹو ہے اس طریقے سے آف لیپ سنٹر آف میس سسٹر میں وی ون پرائم کی دریکشن یہ ہوگی وی ٹو پرائم دریکشن یہ ہوگی اگر یہ انگل تیٹا ہو تو یہ انگل وان ایٹی منس تیٹا ہی ہم پہلے کر چکے ہیں اس میں آہ کے سر لیپ سسٹر میں آفٹر کولیجن ایک کی لیوارٹی سسٹر میں وی ون فرسٹ پارٹیکل کی ولستی اور سیکنڈ پارٹیکل کی ولستی وی ٹو اس طریقے سے سنٹر آف میس سسٹر میں آفٹر کولیجن ایک کی ولستی وی ون پرائم اور دوسرے کی وی ٹو پرائم تو اب اگر آپ ان کے اکس اور وائی کمپننٹ کو ریزال کریں اس طریقے سے آہ یعنی ایک کمپننٹ اور وائی کمپننٹ کو آہ Ọ ایکس والوں کو علیدہ اور وائی والوں کو علیدہ تو آپ کے پاس یہ بنے گا وی ٹو سائن دیٹا ایز ایکوٹو دس اور وی ٹو کاز دیٹا ایز ایکوٹو ڈی breaker کیونکہ یہ آپ کے پاس ٹوٹل جو ویکٹر ہوگا آہ وی ون کاز وی ٹو کاز سائی یعنی وی ٹو کاز سائی پلس جس وی ویل بھی ایکوال ٹو وی ون وی ٹو کاز آہ زیٹا یعنی اگر آپ اس جو ویکٹر ہمارے پاس جس ویکٹر پلس جس کا فرج ایکشن یعنی یہ والا تو یہ آپ کے پاس ایکوال ہوگا اس ہول ویکٹر کے کاز کمپننٹ کی ایکوال یعنی آپ جیسے کمپننٹ کو ریزال کرتے ہیں تو اس میں میں مزید ڈسکس نہیں کروں گا کیونکہ کمپننٹ کو ریزال کرنا اور ایکس کمپننٹ کوئی علیدہ اور وائی کمپننٹ کمپنی لیتے ہیں تو یہ بہت ایزی کام ہیں تو پھر جو ہم ان کو ان کو ڈیوائیڈ کریں گے ان کو اس کے ساتھ ڈیوائیڈ کریں گے ہمارے پاس اور پھر یہاں سے وی ٹو پرائم کامل لے لیں گے یہ والا جیسے ہم کامل تو وی اوور وی ٹو پرائم اور سائنٹی اور یہ ہمیں پتہ ہے اس کیز میں کہ وی آور وی ٹو پرائم کیا ہیں ایکوال ہے کیونکہ ہم پہلے بات کرنا ہے کہ v over v2 prime کی جو values ہیں یہ equal آتی ہیں جو ہم نے پہلے calculation کی ہے کہ v is equal to ہمارے پاس کیا آتی ہے v is equal to u2 prime اور u2 prime is equal to v2 prime یعنی v اور v2 prime کی values کیا ہیں یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ same v is equal to u2 prime u2 prime is equal to v2 prime تو ان دونوں کی ratio بھی جائری بات ہے one equal ہوگی ٹھیک ہے تو وان کی کل دو یہاں پہ بان پوٹ کریں گے اور پھر اس کو simplify کریں گے پھر اس طریقے سے ہمارے پاس ایک relation آ جائے گا کہ zeta is equal to theta over to یعنی after collision ان دو کی جو scattering angle ہے اور central mask ان کی دو انگل میں ہمارے پاس ایک relation پھر آ جائے گا آہ پھر بھی ہم دیکھیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ after collision ہم ten theta is equal to ten pi over to یہ آپ previous جو ہمارے پاس ہے car theta over to اس میں اگر اپلائیڈ angle use کریں تو car theta over to کو آپ اس طریقے سے لکھ سکتے ہیں یہ والا تو two zeta is equal to pi minus theta into phi far particle آپ یہاں پہ اگر آپ ایم وان اور ایم ٹو کی change کریں تو آپ کے پاس یہ جو requiring angle ہے یہ بھی change ہو جائیں گے تو اس طریقے سے آپ mess کو interplay کر کے جو آپ کے پاس requiring angle ہے ان کو آپ change کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ وہ angle ہے یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایم وان اور ایم ٹو اگر ہم masses کو equal کریں تو ہمارے پاس جو zeta ہے ایم وان اور ایم ٹو کا جو requirel اور scatter angle ہے یہ ہمیشہ نائٹی angle پہ کیا ہوں گے scatter اور requirel ہوں گے جیسے انڈ والے diagram ہیں کہ اگر ایم وان اور ایم ٹو equal ہے تو یہ دونوں کی بیچ میں scatter angle کونسا ہوگا نائٹی کا angle ہوگا تو یہ کچھ ہمارے پاس parameter ہیں مزید جو ہے ان کی kinetic energy before and after collision using this angle یہ ہم next lecture میں دیکھیں گے تو یہاں پہ میں stop کرتا ہوں